سامعین ازی احتشام قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات فرمائے آپ سے گزارش ہے مکمل گفتگو کو دل جمعی کے ساتھ سمات فرمائے بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے کتاب السلات ہے یعنی نماز کا بیان ہے اور حدیث نمبر چار سو اکتالیس ہے اور حدیث نمبر تین ہزار سات سو تین ہے اور حدیث نمبر چھ ہزار دو سو چار ہے اور حدیث نمبر چھ ہزار دو سو اسی ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر چار جگہ پر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے پس آپ نے گھر میں حضرت علی کو نہیں پایا میرے بھائیو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے داماد اپنے صحابی حضرت مولا علی کو گھر میں نہیں پایا تو آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا مولا علی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا وہ مجھ پر ناراض ہوئے پس گھر سے نکل گئے اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا یعنی گھر میں دو پہر کو نہیں سوئے یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اپنے صحابی اپنی بیٹی کے شوہر مولا علی کو گھر میں نہیں پایا تو پوچھا کہ علی کہاں ہے تو بیٹی نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ بتائی بلکل سچ سچ بات بتائی کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کچھ باتوں کو لے کے اختلاف ہو گیا اختلاف سمجھتے ہیں یعنی میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اختلاف یعنی اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو جیسے کہ ایک دوسرے میں انبن ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر ان کی رائے کچھ ہوتی ہے اور دوسرے کی رائے کچھ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اختلاف آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو گئے کسی بات کو لے کر تو بہرحال اب آپ دیکھئے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کچھ بات کو لے کر اختلاف ہو گیا اور وہ مجھ سے نراز ہو گئے اور وہ گھر سے نکل گئے گھر میں قیلولہ نہیں کیا قیلولہ کہتے ہیں دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کو لیٹنے کو سونے کو تو دو پہر کو مولا علی اپنے گھر میں نہیں سوئے وہ گھر سے نکل گئے نراز ہو کر اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ آج جب میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے انبن ہوتی ہے تو شوہر گھر سے نہیں نکلتا ہے پتی گھر سے نہیں نکلتا ہے بلکہ کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا ہوگا تھوڑا بہت تو شوہر کا جب پارہ گرم ہوگا تو اپنی بیوی کو اتنا سنائے گا اتنا سنائے گا کہ لگتا ہے کہ وہ گھر اس کی بیوی کا ہے ہی نہیں تانے مارے گا جا تو اپنے باپ کے گھر چلی جا چل نکل اپنے گھر میرے گھر سے ایسا سنائے گا شوہر خود گھر سے نہیں نکلے گا بیوی کو تانے مارتا رہے گا تانے مارتا رہے گا اب آپ یہاں پہ دیکھئے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی کے درمیان جب اختلاف ہوا تو مولا علی نے حضرت فاطمہ کو ڈانٹ نہیں لگائی یہ نہیں کہا کہ جا تو اپنے مائکے چلی جا نکل تو میرے گھر سے نکل نہیں اختلاف ہو گیا انبن ہو گئی تو مولا علی رضی اللہ عنہ خود گھر سے نکل گئے تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کے اختلاف ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ اس کو اور بڑھا دیا جائے اور ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی گھر سے نکل جائے اور مائکے چلی جائے نہیں میرے بھائی کوشش کرو کہ بیوی مائکے نا جائے ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جب اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو بات اور بگڑ جاتی ہے اور بیویوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر سے تھوڑی سی بات میں اختلاف ہوا انبن ہوئی بس وہ بریا بسترابان کر کے جو ہے اپنے مائکے نکل گئی بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب آپ دیکھئے حضرت فاطمہ کو دیکھئے کہ جب مولا علی سے اختلاف ہوا تو حضرت فاطمہ نکلی گھر سے نکلی نہیں نکلی گھر میں رہی لیکن مولا علی نکلے وہ اس لئے نکل گئے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے اب آپ دیکھئے اور دوسری بات یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں حضرت فاطمہ کے تو حضرت فاطمہ اپنے والد کو بڑھا چڑھا کر کے نہیں بتا رہی ہیں بلکہ سچ سچ جو واقعہ ہے وہ بتا رہی ہیں لیکن آج کل کیا ہوتا ہے شوہر اپنے باپ کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے اپنی بی بی کے خلاف اور بی بی اپنے ماں باپ کو بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے اپنے شوہر کے خلاف اور پھر مسئلہ سلجنے کے بجائے الگ جاتا ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کے اس کردار سے سبق حاصل کرنی چاہیے بہرحال اب کیا ہوا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا کسی صحابی سے کہا جاؤ دیکھو وہ کہاں ہے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو تلاش کرنے کے لیے آدمی آپ نے بھیجے وہ شخص گیا تلاش کرنے کے لیے اور پھر وہ آیا اور آ کر اس نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کہیں گئے نہیں ہیں کہیں بھاگ نہیں گئے ہیں گھر چھوڑ کر کہیں نکل نہیں گئے ہیں بلکہ مسجد گئے ہیں مسجد ایک ایسی پنہ گاہ ہے جہاں پر جانے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے اور آج کل کیا ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہوا تو شوہر اگر نکل گیا غصے سے تو رات بھر کہیں جا کر کے پکچر دیکھ کر کے ٹائم پاس کرے گا اگر عورت نکل گئی تو ماباپ کے گھر گئی تو گئی ورنہ دوسرے کے گھر میں جا کر کہ ٹائم پاس کرے گی یہ تو معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق دے تو وہ آ کر کے بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر مسجد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی چادر ان کے پہلو سے ڈھلک گئی تھی یعنی ان کی جو چادر تھی وہ پہلو سے ڈھلک گئی تھی نیچے آ گئی تھی اور ان پر مٹی لگ گئی تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے جہاں لیٹے ہوئے تھے وہ زمین تھی زمین میں لیٹے ہوئے تھے مٹی میں لیٹ گئے تھے اب آپ سمجھئے میرے بھائی آج ہم لوگ سہن میں لیٹنا نہیں چاہتے وہ مولا علی ہیں جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اور قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا وہ مٹی میں سو رہے ہیں آج ہم لوگوں کو گھر کے سہن میں سونے پر گھر کی چٹائی پر سونے پر جو ہے آر محسوس ہوتی ہے اللہ اکبر کتنا سادھا زندگی گزارہ کرتے تھے صحابہ اکرام مٹی میں سو گئے اور مٹی ان کے جسموں میں اُل اُل کر کے جو ہے ہواوں کی وجہ سے لگ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مٹی صاف کیا یعنی ان کے جسم سے مٹی کو صاف کیا اپنے دست مبارک سے اور مٹی کو صاف کرتے ہوئے حضرت مولا علی کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاک نام سے یعنی اسی وقت میرے آقا نے حضرت مولا علی کو ایک ڈاک نام دیا نکنیم دیا ابو تراب مٹی کے باپ اے مٹی کے باپ اٹھو اے مٹی کے باپ اٹھو معلوم ہے اس کے بعد حضرت مولا علی کو جب بھی کوئی صحابی ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا مٹی کا باپ کہہ کے پکارتا تھا تو حضرت مولا علی کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی جتنی خوشی کوئی صحابی آپ کو آپ کے نام علی سے پکارتا تھا اس میں نہیں ہوتی تھی اس سے زیادہ خوشی مولا علی کو تب ہوتی تھی جب کوئی صحابی آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا کیونکہ اس نام کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا علی کی صیرت پر نبی کی صیرت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی